السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کو مستان بی بی کے ساتھ انڈیا میں پیش آنے والے واقعی کی تفصیل مکمل تفصیل سے اگاہ کریں گے دوستو اگر ہمارے چینل پر نائے ہو تو ہمارے چینل کو سبکرائی کریں لائک کریں اور شیئر کریں موسکان بی بی کا بی بی سی کو انٹرویو ابتدا میں میں نے سوچا تھا کہ میں خموشی سے چلی جاؤں گی لیکن وہاں بہت سے نعرے بلند ہو رہے تھے میں نے اللہ حکبر کا نعرے بلند گیا جے کہنا انڈیا کی جنوبی ریاست کرٹینہ سے تعلق رکھنے والے انیس سال تعلق میں موسکان بی بی کا جو مقامی کالج میں بی کام سیکنڈ یار کی تعلق میں کوشش تھا دو دنوں سے موسکان کی ایک ویڈیو حرل ہوتی ہے جس میں واجہ پینگر اپنے کالج میں ایک سیکورٹی پر داخل ہوتی ہے اور اس سے اس دوران انہی دیکھ کرے گا جوم جی شارم جی شری رام کے نعرے بلند کرتے اور انہی کا پیچھا کرتے ہیں جوم کی جانب سے نعرے بلند کیے جانے پر وہ مڑتی ہے اور ایک ہاتھ اٹھا کر اللہ حکبر کا نعرہ لگاتی ہے بی بی سی نے موسکان خان سے بات کر کے اس کی ویڈیو کو پیچھے مراکات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے زلین میں بی بی سی کی جانب سے پوچھے گئے سوال اور موسکان کی جانب سے دیئے گئے جواب تحریری کی گئے گئ بات کر کے اس ویڈیو کی پیچھے مراکات کو سمجھانے کی کوشش کی زلین میں بی بی سی کی جانب سے پوچھے گئے سوال اور موسکان کی جانب سے دیئے گئے جواب تحریری کی گئے اس دن آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہے تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میں ہمیشہ کی طرح کالج جا رہی تھی بار سے آنے والے کچھ لوگ گروپ کی شکل میں کھڑے ہوگا اور مجھ سے کہا کہ آپ براک پین کر کالج کے اندر نہیں جائے اگر آپ کالج جانا چاہتی ہے تو آپ کو آپ کو برواک اور ہجاب اتار کر اندر جانا ہوگا اگر آپ برواک میں رہنا چاہتی ہے تو آپ کھر واپس چلی جائے مگر میں اندر گئی ابتدا میں میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے چلی جائیں گی لیکن وہاں بہت نارے بھلند ہو رہتے ہیں بروک آیا اور جی شعرہ جیسے نارے لگا رہے تو میں نے سوچا کہ میں کلاس میں جاؤ گی لیکن وہاں تمام لڑکیں میرے پیچھے ایسے آ رہتے ہیں جو سے وہ سب بجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہتے ہیں یہ تیس سے چالیس اپ لائک محلی کی اندر انسانیت کیا اچانا کو میرے پاس آر چلانا شروع کریا تو چھو میں معراج کی رہو کے سا سکاو آئی پکڑے ہوگی اور مروں کے سامنے آ کر اسی طرح مہرانے لگا اور وہ کہہ رہتے ہیں جی شاعر جی شاعری رحم چلو جاؤ بروک کھٹاو مجھے اپنے اندیا کے آن پر رکھینا ہے انشاءاللہ ہم آئی کوٹ کے حقوق دے گا اب کتنے حصرے سے آج آپ پہل رہے ہوں جب میں پہلی با پری جنورسٹی کالیج دی کیونکہ میں نے آجاب پہنے شروع گیا کالیج میں کوئی مسئلہ نہیں تسر کتنے جیسا تھا میں ہجاب پینکر کالیج میں جا رہی تھے میں کالیج میں بروک نہیں پیندی صرف آجاب پیندی ہوں میں اپنے بال چپا کر کالیج اٹین کرتی ہوں لیکن اس دن وہ لوگ مجھے کیمس میں داخل نہیں ہونے در ان کی بڑی تعداد باہر سے آئی ہوئی تھی کالیج کے چاند طالب علم کی وہ وہاں موجود تھے وہ لوگ کیا کہہ رہے وہ کہہ رہے تھے کہ براہ براہ اتار ہیں اور لاکھ کالیج میں ہی جا سکھی وہ وہ سب مجھے دھرا گئے کہ میرے ساتھ میں تھا ہی ایک بانی تھا تیسی طرح پرنچی پر ساتھ آگا پرنچی 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 پرانا رہا ساتھ ہے میں پرنچی پرانا رہا ساتھ میں تک میں فاغت اندر لے گئے لڑکی ان پر ہوا کیسے کسا کے چلے وہ رکھ کر اندر چلے گا پھر میرے ساتھ بھی رہی ہوا میں نے روئی میں میں نہیں روئی میں نے اس کے خلاف آواز بلند کی یہ آجاب کے مقابلے میں ذرفانی شالیہ رنگ کسی چیز کی علامت ہے صرف آجاب پہنے کی اجازت چاہتی ہیں جو ہماری شناس سے جڑا آئے انڈیا کے سکولوں میں سوریانہ نمکسار کرنے کی ہدایات یہ سورج کی عبادت کی ایک شکل ہے میں نے کیا کہا میں نے اللہ اہوٹ پر کنارہ بلند کیا کیونکہ میں ڈر گئی تھی جب میں ڈرتی ہوں تو اللہ کا نام لیتی ہوں جب میں اللہ کا نام لیتی ہوں تو میں ہمت پیدا ہوتی ہے آجاب پہنے کے بارے میں آپ کا کیا رہا ہے کالیج میں ہمارے پرنسپال نے خود کہا تھا کہ آپ آجاب پہن کر آ سکتی ہے یہ بیرونی آنا سے رہا کر ایسے تماشا بنا رہے پرنسپال صاحب نے خود کہا کہ آپ جیسے پہلے آیا کرتی تھی ویسے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بار کے لوگ آ کر اس قسم کے کام کرے آپ کے خیال میں کسی کو آجاب پہنے چاہیے یا نہیں اگر اسی پر اعتراض ہے تو آپ کی کیا رہا ہوگی مجھے انڈیا کی آئین پر یقین ہے انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ کے حکم کا انتظار آجاب مقابلہ ذرفانی ش کام کی باعث جو اس وقت چل رہے کیا یہ ٹھیک ہے کیا اس سے دوسرے طالب علم کے ساتھ آپ کے تعلقات متاثر ہیں میری آج سے گزارش آئے کہ میں یہاں کوئی عزت پاک کی بات نہیں پھیلاتی ہوں چاہے کوئی ہندو یا مسلمہ صرف اپنی تعلیم اپنے حقوق کے لئے کھڑے ہو کیونکہ ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے ہمیں اندر نہیں آنے دیا جار کیونکہ ہم آجاب پہن کر رہا تھے ہم ایسے برسوں سے پہن رہی ہے کوئی نئی چیز نہیں پہ رہا تھے کہ اگر یہ برواکت پہن کر آئے گی تو ہم ہم پھر یہیں پہن کر آئیں گے میرے کالیج میں لڑکے پرنسپل سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ برواکت پہن کر آئے گی تو ہم اس سے نارجی شال کو بھی نہیں اتاریں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جیسے مرضی آیا اور جیسے مرضی پہن کر آئے ہمیں صرف آجاب پہنے کی اجازت چاہیے وہ کیسے آتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہمیں صرف تعلیم کی ضرورت ہے ہمارے پرنسپل اور ہمارا ساتھ آئ ساتھ آئے ہمارے ساتھ ہے جیسے بھرونی آنا سر جوا کرتے ہیں